اس دنیا میں ایک ایسا پتھر بھی موجود ہے جو کہ اگر کسی لوہی کی چیز سے ٹکرا جائے تو وہ چیز سونے کی بن جاتی ہے اور اس پتھر کو پارس پتھر کہتے ہیں بیچہ تو پارس پتھر کے ریلیٹڈ بہت ساری کہانیاں ملتی ہیں جس میں سے ایک کہانی کچھ اس پرکار ہے کہا جاتا ہے کہ مدی پردیش کے بھوپال جلے کے نزدیک ایک قلعہ موجود ہے جس کا نام ہے رائسین فور اور اس قلعے کے راجہ کے پاس وہ پارس پتھر موجود تھا اس سمیں اس پارس پتھر کے لیے بہت ساری یدھ لڑے گئے لیکن جب راجہ کو یہ محسوس ہوا کہ اس بار وہ یدھ ہار جائیں گے اور پارس پتھر کی رکشہ نہیں کر پائیں گے تب انہوں نے پارس پتھر کو دشمنوں سے بچانے کے لیے قلعے میں بنے ایک طلاب میں اس پتھر کو فیٹ دیا تھا اس کے بعد میں ایک یدھ کے دوران راجہ مارے گئے اور پورا قلعہ بیران ہو گیا بعد میں کئی راجاؤں نے قلعے کو قدا کر پارس پتھر کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ پتھر کسی کو بھی نہیں ملا آج بھی لوگ پارس پتھر کو کھوجنے کے لیے رات کے سمیں اس قلعے میں آتے ہیں کچھ لوگ پوجا پاتھ اور تنتر منتر کا سہارا بھی لیتے ہیں لیکن آج تک یہ پتھر کسی کے ہاتھ بھی نہیں لگا پارس پتھر ڈھونڈنے آئے بہت سارے لوگ اپنا مانسک سنتولن تک کو بیٹھے کیونکہ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس قلعے میں ایک جن رہتا ہے جو کی پارس پتھر کی رکشہ کرتا ہے